حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ 612 حجری میں پیدا ہوئے اخبار السالحین کے معلف بھی 612 حجری کو آپ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش قرار دیتے ہیں سرزمین ملتان کو آپ کا مولد ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت مخدوم بہہ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں ملتان کے بڑے بڑے اسادسہ سے مرویجہ علوم حاصل کیے نو عمری ہی کے زمانے سے آپ کی ایک خاص عادت نمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس کی تلاوت کرتے تو سارا دن یا ساری رات گزر جاتی اس غیر معمولی غور و فکر کا یہ نتیجہ برامد ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر قرآن حکیم کے نئے نئے اسرار و رموز ظاہر ہونے لگے اسی وجہ سے اہل علم حضرات نے آپ کو عارف کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا اور پھر یہی لفظ ہمیشہ کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کا لازمی حصہ بن گیا حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت مخدوم بہہ دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں سلوک کی کئی منازل تحقیم آپ دن رات قرآن کریم کے مطالعے میں مصروف رہتے پھر جب رات آتی تو کچھ دیر کے لیے آرام کرتے اور پھر نماز تحجد کے لیے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ فجر کی آسان ہو جاتی حضرت مخدوم بہہ دن زکریہ ملتانی کے ساتھ فرزن تھے اور ان میں سب سے بڑے شیخ صدر الدین عارف تھے باقی بیٹے بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے مگر ان کے ذوق و شوق میں وہ شدت نہیں تھی جو شیخ صدر الدین عارف کے کردار و عمل میں پائی جاتی تھی آپ کے اس شغف کو دیکھ کر حضرت مخدوم بہہ دن زکریہ کبھی کبھی ترہائی میں اپنی شریک حیات سے فرمایا کرتے تھے اگر حق تعالیٰ مجھے صدر الدین جیسا بیٹا عطا نہ کرتا تو شاید میں بے نام و نشان ہو جاتا زوجہ محترمہ حیرت زدہ لہجے میں شہر سے مخاطب ہوتی اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو چھ بیٹے اور بھی عطا کیے ہیں پھر آپ بے نام و نشان ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں کسرت اولاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بچے اپنے بزرگوں کے نام پر کوئی حرفانے نہیں دیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے حضرت مخدوم بہہ دن زکریہ اپنی شریک حیات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے بس صدر الدین ہی کے چہرے پر مجھے وہ روحانیت کے آثار نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرے مسترب جذبوں کو کسی قدر سکون حاصل ہو جاتا ہے اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بہہ دن زکریہ ملتانی اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف کو کس قدر چاہتے تھے بعض موتے بر روایتوں کے مطابق حضرت بہہ دن زکریہ ملتانی کے سلسلہ روحانی کا سارا دار و مدار ہی حضرت شیخ صدر الدین عارف پر تھا والدین کی دعائیں اور خود شیخ صدر الدین عارف کی شدید ریاضتیں آخر رنگ لائیں اور آپ دنیا کی رنگینی اور دلکشی سے بے نیاز نظر آنے لگے اب حضرت شیخ صدر الدین عارف کی عمر تقریباً 35 سے 36 سال کے قریب تھی حضرت بہہ دن زکریہ اور آپ کی شریک حیات چاہتی تھی کہ شیخ صدر الدین عارف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں پھر جب اس سلسلے میں والدہ محترمہ نے اپنے فرزند اکبر سے گفتگو کی تو شیخ صدر الدین عارف نے عرض کیا میں دنیا کے ان بکھیڑوں میں علجنا نہیں چاہتا بیٹے یہ دنیا کے بکھیڑے نہیں قدرت کے اصول ہیں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا والدہ محترمہ نے شیخ صدر الدین عارف کو سمجھاتے ہوئے کہا اور یہی اصول شریعت و سنت کا حصہ ہیں حضرت شیخ صدر الدین عارف والدہ محترمہ سے بحث کرنے کی بجائے ان کے احترام میں خاموش ہو گئے مگر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ شادی کر کے دنیا داری میں علجنا نہیں چاہتے تھے پھر جب حضرت مقدون بہتدین زکریہ ملتانی تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے فرزند اکبر کو تنہائی میں طلب کیا اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ بھی موجود تھی شادی انسانی زندگی کی تکمیل ہے حضرت بہتدین زکریہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا یہی شریعت الہی ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے میں اس حقیقت سے باخبر ہوں حضرت شیخ صدر الدین عارف نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا پھر شادی سے کیوں انکار کر رہے ہو حضرت مقدون بہتدین زکریہ نے سوال کیا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں شادی کے بعد میری توجہ تقسیم نہ ہو جائے حضرت شیخ صدر الدین عارف نے جواباً عرض کیا مردان حمد توفانی لہروں سے نہیں ڈرتے حضرت مقدون بہتدین زکریہ ملتانی نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا موجیں کتنی ہی براخیز کیوں نہ ہو مگر مالی کے بہر و بر اہل یقین کو ساحل تک پہنچا ہی دیتا ہے میں با فضل خدا اہل یقین میں سے ہوں حضرت شیخ صدر الدین عارف نے پرعظم لہجے میں کہا پھر کس لیے شادی سے گریزہ ہو حضرت مقدون بہتدین زکریہ نے پوچھا والدین بیوی اور بچوں کی حقوق ادا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے والد محترم کی بات سن کر حضرت شیخ صدر الدین عارف کچھ دیر تک سر جگائے خاموخی بیٹھے رہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے عدب کے ساتھ عرص کیا سیدی دراصل بات یہ ہے کہ شادی کے لیے مرد و زن کے مزاج کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے میں نہیں جانتا کہ اس گھر میں آنے والی خاتون کا فطری روجہان کیا ہوگا اگر وہ دیندار خاتون نہ ہوئیں تو پھر میری زندگی کیسے گزرے گی واقعا یہ ایک نازک ترین مسئلہ تھا اپنے فرزند کو سمجھانے کی کوشش کی ہم اہل ایمان ہیں اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مقدرات کو کوئی نہیں ٹال سکتا انسان بس ارادہ کر سکتا ہے تکمیل اس کے اختیار میں نہیں پھر بھی ایک بندے کو اپنے خالق سے ہر حال میں حسن زن رکھنا چاہیے بلاخر حضرت شیخ صدر الدین عارف نے اپنی رضا بندی ظاہر کر دی اور والدین آپ کے لیے کسی معزون لڑکی کی تلاش کرنے لگے ملتان میں ایسے کئی معزز گھرانیں موجود تھے جو حضرت بہودین زکریہ ملتانی کے خاندان سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے مگر ان گھرانوں کا ماحول خالص جاگردارانہ تھا ایسی فضاء میں تربیت پانے والی لڑکیاں حضرت شیخ صدر الدین عارف جیسے عالم و فاضل جوان کی ہم سفر کس طرح ہو سکتی تھی اس لیے حضرت مقدوم بہودین زکریہ ملتانی نے خود ہی ان رشتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ابھی حضرت شیخ صدر الدین عارف کی شادی کے سلسلے میں دوڑوں دھوٹ چاری تھی کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ معزمہ تشریف لے گئے اتفاق سے اسی سال ریاست فرغانہ کی شہزادی بی بی راستی بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معزمہ حاضر ہوئی تھی بی بی راستی کا مختصر تعرف یہ ہے کہ آپ ایک صاحب کمال بزرگ حضرت سلطان جمال الدین کی صاحبزادی تھی سلطان جمال الدین فرغانہ کابل کے حکمران تھے واضح رہے کہ یہ وہی فرغانہ ہے جس پر کئی صدیوں کے بعد شیخ عمر نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ وہی شیخ عمر ہیں جن کے شجاع اور جانباز بیٹے زہیر الدین باور نے فرغانہ سے نکل کر ہندوستان کو پاعمال کر ڈالا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی یہ پندرہ سو چھبیس عیسوی کی بات ہے اگرچہ سلطان جمال الدین ریاست فرغانہ کے حاکم تھے اور شہانہ زندگی بسر کرتے تھے مگر فطرتن نیک صیرت اور صوفی انسان تھے اس لیے رخص و سرور شراب نوشی اور دیگر لحو لعاب سے کوسوں دور تھے اتفاق سے بی بی راستی ان کی اکلوتی اولاد تھیں سلطان جمال الدین نے بہت دعائیں کی مگر وہ بیٹے سے محروم رہے اب بی بی راستی ہی فرغانہ کی ولی اہد سلطنت تھی سلطان جمال الدین جیسے نیک صیرت انسان کی آغوش محبت میں تربیت پانے کے سبب بی بی راستی بھی دوسری شہزادیوں سے بلکل مختلف تھیں اگرچہ سلطان جمال الدین نے حفظ ماد تقدم کے طور پر بی بی راستی کو فنون سپاہ گری بھی سکھائے تھے اور وہ اپنے وقت کی بہترین شہسوار تیر انداز اور شمحیر زند تھیں لیکن سلطان جمال الدین کا زیادہ زور مذہبی دعالیم پر تھا والی فرغانہ نے اپنی بیٹی کی دینی تربیت کے لیے بڑے بڑے علماء کی خدمات حاصل گئی تھیں بی بی راستی فدری طور پر نہائیت ذہین تھی نتیجہ تن چند سالوں کی تربیت کے بعد بی بی راستی ایک عالمہ بن گئی وہ ہر ہفتے اپنے محل میں خواتین کے لیے ایک مجلس وعاز منقت کرتیں اس مجلس میں شاہی خاندان کی خواتین کے علاوہ فرغانہ کی عام عورتیں بھی شریک ہوتیں بی بی راستی اس قدر اثر انگیز لہجے میں تقریر کرتیں کہ مجلس میں شریک خواتین رونے لگتیں موتبر روایتوں کے مطابق بی بی راستی نے عورتوں کی اصلاح کے لیے انتھک کوششیں گیں جس کے نتیجے میں فرغانہ کی خواتین دوسری ریاستوں میں رہنے والی مسلمان عورتوں سے بہت مختلف نظر آتی تھی بی بی راستی کا معمول تھا کہ وہ دن بھر تربار میں بیٹھتیں سلطان جمال الدین نے اپنی صاحبزادی کے لیے خصوصی احتمام کیا تھا دربار کا ایک حصہ بالکل علک کر دیا گیا تھا جہاں بی بی راستی اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کے ساتھ پردے میں بیٹھ کر بہور سنتیں اگر قاضی عدالت سے کوئی بھول چک ہو جاتی اور وہ کوئی غلط فیصلات دے دیتا تو بی بی راستی اسے برسر دربار ٹوک دیتیں اور قاضی کی تاریخ سے کوئی مثال پیش کر کے قاضی عدالت کو قائل کر دیتیں ایسے مواقع پر سلطان جمال الدین اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے میں کیسا خوش نصیب باپ ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتا ہی ہو جائے تو میری بیٹی اسے درست کر دیتی ہے یہی وجہ تھی کہ بی بی راستی کی زہانت و فراست کے چرچے دور دور تک ہونے لگے دنیا میں ایسی بہت کم خواتین گزری ہیں کہ جنہیں فہم و فراست کے ساتھ حسن صورت و صیرت بھی عطا کیا گیا ہو بی بی راستی کا شمار بھی انہی خوش نصیب خواتین میں ہوتا تھا آپ دن بھر ریاست کے سیاسی معاملات میں گہری دلچسپی لیتیں پھر رات کے وقت نماز عشاء کے بعد چند گھنٹے آرام کرتیں اور پھر تحجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتیں یہاں تک کہ ذکرِ الہی کرتے کرتے فجر کی آزان ہو جاتی نمازِ فجر کے بعد قرآنِ مجید کی تلاوت کرتیں اور حسبِ معمول درباری کاموں میں مصروف ہو جاتیں والی فرغانہ سلطان جمال الدین صاحب زادی کی یہ مشقت و ریاضت دیکھ کر کبھی کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے بیٹی انسان کا اپنی جان پر بھی کچھ حق ہے بی بی راستی نہائیت عدب و احترام کے ساتھ والدِ محترم کو جواب دیتی اللہ تعالیٰ نے انسانی جان پر جتنی حقوق کرکھے ہیں میں وہ سب ادا کر دیتی ہوں خالقِ کائنات میں اولادِ آدم کو جوانی اس لیے بخشی ہے کہ وہ طاقت و توانائی کے ساتھ تمام حقوق و فرائض سے عہدہ برا ہو جائے تاکہ اس کا بڑھاپہ سکون سے گزر سکے اور کسی انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گا ہو سکتا ہے کہ ایک جوان سال یکا یک معذور و مفلوج ہو جائے اس لیے کسی ہوشمند کو کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لمحے موجود ہیں ہمیں پوری ذہانت اور توانائی کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کرنا چاہیے نو عمری میں ہی اپنی صاحبزادی کی اس قدر ہوشمندانہ باتیں سن کر سلطان جمال الدین حیرت زدہ ہو جاتے اور اپنے خالق حقیقی کا بے حد شکر ادا کرتے کہ اس کی ذات پاک نے انہیں ایسی ذہین اور حوصلہ مند بیٹی عطا کی اگر دینے والا انہیں لڑکی کی جگہ کوئی ایسا لڑکہ عطا کر دیتا جو فطرتاً کم فہم اور عیش پسند ہوتا تو ساری نیک نامی خاک میں مل جاتی اور جب تک وہ زندہ رہتا والدین کے لیے زلط اور عسوائی کا سامان ہی کرتا حسن سیرت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے بی بی راستی کو مثالی حسن و جمال بھی بخشا تھا اور یہی وجہ تھی کہ دوسری ریاستوں کی شہزادیں بی بی راستی سے شادی کرنے کے بے حد خواہش مند تھے ہر ریاست کا شہزادہ بی بی راستی سے شادی کرنے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت قرار دیتا اور برملا اپنے انجذبات کا اظہار کر دیتا چونکہ بی بی راستی کی عمر 22 سال کے قریب ہو چکی تھی اور والی فرغانہ سلطان جمال الدین تبریزی بڑھاپے کی طرف پڑھ رہے تھے اس لیے وہ جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے سب اکدوش ہو جانا چاہتے تھے آخر ایک دن سلطان جمال الدین نے شادی کے سارے پیغامات بیٹی کے سامنے رکھتی ہے اور اس سلسلے میں بی بی راستی کی رائے طلب کی بی بی راستی نے اس اہم ترین کام کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی محلت طلب کی تاکہ وہ ہر پہلو پر غور کر سکیں آخر کئی دن تک غور فکر کرنے کے بعد بی بی راستی اپنے والد محترم سے مخاطب ہوئی اگر خدا نہ خاصتہ میں کوئی بدصورت یا اپاہج دوشیزہ ہوتی تو کیا یہ شہزادے مجھ سے شادی کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے اگرچہ بی بی راستی شرم و حیاء کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر رہی تھی لیکن آپ کے لہجے سے استقامت اور بے باقی جھلک رہی تھی بیٹی کا سوال سن کر سلطان جمال الدین سنناٹے میں آگئے پھر کسی قدر بجھے ہوئے لہجے میں بولے بیٹی یہ دنیا کی سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے کہ کوئی صاحب اختیار مرد کسی اپاہج معذور یا بدصورت لڑگی کو اپنی شریک حیات کی حیثت سے قبول نہیں کرتا تو بابا محترم ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان شہزادوں کا یہ اظہار عقیدت صرف میرے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے ہے بیٹی ہمیں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے سلطان جمال الدین نے محبت آمیز لہجے میں کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے فہم و فراست اور زہد و تقوی کی خبریں بھی ان تک پہنچی ہوں اور ان لوگوں نے تمہارے سیرت و کردار سے گہرا اثر قبول کیا ہو والد محترم کی بات سن کر بی بی راستی سوچ میں پڑ گئیں اور پھر کچھ دیر بعد عرض کرنے لگیں میں آپ کی رائے سے متفق ہوں مگر پراہ کرم ایک کام اور کیجئے تاکہ لوگوں کی نیتیں اور ارادے کسی حد تک ظاہر ہو جائیں وہ کیا؟ والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے کسی قدر حیرت زیادہ لہجے میں پوچھا آپ اپنے موتے بر جاسوسوں اور سراغ رسانوں کو بھیج کر ان تمام امیدواروں کے بارے میں خوفیہ معلومات حاصل کریں کہ مجھ سے شادی کے یہ امیدوار خود کس سوچ اور کردار کے مالک ہیں بی بی راستی نے عدب و احترام کے ساتھ والد گرامی کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی تجویز نہائیت معقول تھی اس لیے سلطان جمال الدین نے فوراں اس پر عمل کیا پھر کچھ دن بعد والی فرغانہ کے موتے بر سراغ رسانوں اور جاسوسوں نے تمام شہزادوں کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کر دی اس خوفیہ رپورٹ کے مطابق بی بی راستی سے شادی کا امیدوار کوئی شہزادہ بھی نہ عالی تعلیم یافتہ اور نہ ہی صاحب کردار تھا عام شہزادوں کی طرح وہ سب کے سب دنیا کی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں غرق تھے پھر جب سلطان جمال الدین نے جاسوسوں کی یہ فرہم کردہ معلومات اپنی صاحبزادی کو سنائیں تو بی بی راستی نے مسکراتے ہوئے عرض کیا میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ سب سیاسی تماشا ہے کیا آپ اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بیٹی اپنے عیش پرست اور دنیا دار شہر کے ساتھ شدید عزیتناک فضاء میں اپنی پوری زندگی گزار دے ہرگز نہیں والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے پرجوش اور پرسوز لہجے میں کہا کوئی ہوشمند انسان جان بوچ کر زہر نہیں پی سکتا اس سیاسی تماشے کا ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے والا شخص آپ کے انتقال کے بعد پوری ریاست فرغانہ کا مالک بن جائے گا حقیقتا یہ سود در سود کا کاروبار ہے اور میں اس کاروبار میں کسی طور شریعت نہیں ہو سکتی اور عمر واقعہ بھی یہی ہے کہ تمام ریاستوں کی شہزادے بی بی راستی سے شادی کے پردے میں ایک انتہائی منافع پخش تجارت کرنا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ سلطان جمال الدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں مشکل سے دس پندرہ سال اور زندہ رہیں گے اولاد نرینہ کے نہ ہونے کے بعد ان کی لڑکی ہی ریاست کی مالکہ ہوگی شادی ہو جانے کی صورت میں ایک حسین و جمیل بی بی بھی مل جائے گی اور اپنے سات جہیز میں فرغانہ کی ریاست بھی لے کر آئے گی پھر اسی سال بی بی راستی اپنی کنیزوں کے حمراہ حج بیت اللہ کے لیے چلی گئی یہ وہی سال تھا جب حضرت مغدوم بہودین زکریہ ملتانی کے فرزند اکبر حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ موزمہ تشریف لے گئے تھے ایک دن شہزادی راستی بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی کہ اتفاق سے ان کی نظر حضرت شیخ صدر الدین عارف پر پڑی جو ان سے چند قدم کے فاصلے پر تواف کر رہے تھے اگرچہ شیخ صدر الدین عارف کی پوشت بی بی راستی کی طرف تھی مگر شہزادی فرغانہ نے محسوس کیا کہ اس تاجنبی شخص کے جسم سے ایک خاص نور پھوٹ رہا ہے پھر جب تواف ہوا تو بی بی راستی نے اپنے خدمت گزاروں کو حکم دیا تم لوگ سراغ لگاؤ کہ یہ نوجوان کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں شہزادی فرغانہ کے خدمتگار فوراں ہی اس تاجنبی شخص کی تحقیق میں جس جو میں لگ گئے پھر دو تین دن کے بعد خدمت گزاروں نے بی بی راستی کے سامنے اپنی حاصل کردہ معلومات پیش کرتے ہوئے کہا اس نوجوان کا تعلق ہندوستان سے ہے نام شیخ صدر الدین عارف ہے اور وہ سلسلہ سہر وردیہ کے مشہور بزرگ حضرت مغدوم بھاؤدین زکریہ ملتانی کے فرزند اکبر ہیں یہ سنتے ہی شہزادی راستی نے بے اختیار کہا مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہیں حج بیت اللہ سے واپسی کے بعد شہزادی راستی نے اپنی ایک معتبر خادمہ کے ذریعے والد محترم سلطان جمال الدین تک اپنے جذبات پہنچا دیئے بعض روایتوں کے مطابق بی بی راستی نے اپنے والد ماجد سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا اب آپ کوشش فرمائیے شاید اللہ کی طرف سے اس کام کا وقت آ گیا ہے سلطان جمال الدین صاحبزادی کے انتخاب سے بہت خوش ہوئے اور کسی تاخیر کے بغیر اپنے امیروں اور خاص خاص خدمتگاروں کے ساتھ فرغانہ سے ملتان پہنچے جب حضرت مغدوم بھاؤدین زکریہ نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو اپنی خانقہ سے نکل کر معزز مہمان کا استقبال کیا پھر دوسرے ہی دن والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے کسی تکلف کے بغیر حضرت مغدوم شیخ بھاؤدین زکریہ سے کہا شیخ محترم میری دلی خواہش ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان قریبی رشتہ قائم ہو جائے والی فرغانہ کی یہ بات سن کر حضرت مغدوم شیخ بھاؤدین زکریہ ملتانی نے نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا یہ خود صدر الدین کیلئے بھی بائیس سعادت ہوگی پھر حضرت شیخ صدر الدین عارف اور شہزادی راستی کی تقریب نکاح ملتان میں منقد ہوئی فرغانہ ملتان اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے مشائق اور موززین اس یادگار شادی میں شریک ہوئے ایک روایت کے مطابق جب نکاح کے بعد فرغانہ کی شہزادی راستی اپنے خسر محترم حضرت شیخ بھاؤدین زکریہ ملتانی کے سلام کے لئے حاضر ہوئی تو سلسلہ سخروردیہ کے عظیم بزرگ اپنی بہو کے احترام میں کھڑے ہو گئے واضح رہے کہ نو رمضان المبارک چھ سو انانچاس ہجری میں انہی عظیم خاتون کے بطن سے مشہور بزرگ حضرت شیخ رکن الدین عبو الفتح رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے